ہو قبول بارگاہ میرا عمل میرے خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا نوراللہ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین راج ماں کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں یعنی اگر کسی کو ماں پر گفتگو کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ سپیچ لیس ہو جاتا ہے اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں ایک ایسی ہستی ہے جس کا جب بھی ذکر کریں احترام سے دل بھر جاتا ہے آنکھیں جھک جاتی ہیں ایک عجب کیفیت تاری ہو جاتی ہے کیا رشتہ ہے ناظرین ذرا غور کیجئے نا کہ دنیا کی کئی رشتے بلکہ ساری رشتے ہمارے پیدا ہونے کے بعد بنے ہیں بنتے ہیں مگر یہ وہ رشتہ ہے جو میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے پہلے ہی بن جاتا ہے ہم ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں مگر اسی ماں کے بیٹے ہوتے ہیں اور وہ ماں اب اپنے اس بچہ یا بچی جو بھی اس کے پیٹ میں ہے اس سے وہ محبت کا اظہار شروع ہو جاتا ہے اچھا پھر پیار بھی جو ہے ناظرین دیکھ کر ہوتا ہے چہرہ دیکھ کر لوگ پیار کرتے ہیں یہ تو بن دیکھے پیار شروع ہو جاتا ہے بن دیکھے احساس شروع ہو جاتا ہے بن دیکھے خیال شروع ہو جاتا ہے ماں کھاتی بھی وہ ہے جو بچے کو اندر تکلیف نہ دے ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہے مگر اس بچے کا خیال رکھنا شروع ہو گئی ہے اس خوراک سے بچے گی جو بچے کو پیٹ میں پرابلم نہ دے درد ہوگا تو درد کی کوئی جو دوائی ہے وہ ماں نے نہیں کھانی ہے کیونکہ اس سے پین کلر سے بتایا جاتا ہے کہ جو اولاد پیٹ میں ہوتی ہے اس سے بچے کو پرابلم ہو جاتی ہے اگر پین کلر خواہے تو ماں درد برداشت کرے گی مگر پین کلر یا درد کی دوائی نہیں کھاتی کیونکہ وہ میرا بچہ جو ہے اس سے تکلیف نہ ہو اپنے اوپر تکلیف لینے کے لیے وہ تیار ہے یہ کیسا رشتہ ہے ناظرین یہ کیسی محبت ہے بے لاؤس اگر انکنڈیشنل پیار اگر دنیا میں کہیں دیکھنا ہے تو واقعی وہ ماں کرتی ہے اور والد کرتا ہے لیکن ماں کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے اس کی بات ہی نرالی ہے کیونکہ جس تکلیف سے وہ پیدائش کے وقت گزرتی یعنی یہ کہنا آسان ہے اور شاید ہم مرد لوگ تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے کہ پیدائش سے پہلے کی تکلیفیں وہ جو پیریٹ گزرتے ہیں سارا سات آٹھ نو مہینے اور اس کے بعد اگزیکلی جو پیدائش کا وقت ہوتا ہے بچے کی وہ جس پین سے اور جس تکلیف سے گزرتی ہے وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ موت کے مو سے ہو کر آتی ہے واقعی بڑا امتحان ہوتا ہے اور یہ ماں اس کو بخوشی ہے اچھا پھر اس تکلیف سے گزرنے کے بعد جیسے ہی ماں کو ہوش آتا ہے آنکھ کھلتی ہے پہلا سوال وہ اپنے بارے میں نہیں میرے اور آپ کے بارے میں کرتی ہے میرا بچہ کیسا ہے وہ کہاں ہے اس کی طبیعت کیسی ہے اب سوچیں لیول آف محبت میرے پیدا ہونے سے پہلے جو مجھ سے ٹوٹ کر پیار کر رہی ہے اور بے لاز پیار کر رہی ہے اپنی جان سے زیادہ پیار کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ میری ماں ہے اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے کے مرحلے بچپن کی تکلیفیں خود بھوکا سونا ہے اپنی بھوک کا نہیں بچے کی بھوک کا خیال رکھنا ہے اسے جناب دودھ ملنا چاہیے اسے خوراک ملنی چاہیے یعنی جس کو خادمہ کہتے ہیں اچھا یہ کمال کی بات ہے کہ چاہے وہ عرب و پتی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جس کی اپنی خادمہیں بہت ساری ہوں مگر بیسیکلی وہ اپنے بچے کی خادمہ بن گئی ہوتی ہے اس کی گندگی بھی صاف کرنی ہے تو کبھی ہم نے دیکھا وہ بچوں کے پیر دبا باقیدہ پیر دباری ہوتی ہے مالش کر بچے کو تکلیف ہو رہی اس کے پیر دبانے ہیں اس کے جسم کو دھلانا ہے اس کو ورزش کروانا یعنی کمال ہے یعنی وہ خدمت جو بظاہر دیکھا جائے تو کوئی کسی کی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا مگر ماں خوشی سے روزانہ اور بار بار کرنے کے لئے تیار ہے اسے منتیں کر کر کے کھلانا ہے اسے ریکویسٹ کر کر کے کھلانا ہے اس کے ہر نوالے پر اس کی منتیں کرنی ہیں کون کرتا ہے آج کہتا ہے نہیں کھانا نہیں کھاؤ لیکن بچے کو کسی صورت بھی اس کو فیٹ کروانا ہے جیسے وہ خوانے کی نوبت پہ آگیا تو اس کو کھانا کھلانا ہے ناظرین یہ سارے مناظر آپ نے دیکھے ہیں آج ہو سکتا ہے ہم ماباب بنے تو ہمیں یہ سب نظر آرہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کیا یہ یاد نہیں آرہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے ماباب نے کیا ہوگا اور یاد رکھیں جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے نا یہ وقت آسان ہوتا جا رہا ہے اب چیزیں ایزی ہوتی جا رہی ہیں چیزیں بنی بنائی مل جاتی ہیں بچوں کو کیا کھلانا ہے کیا پھلانا ہے اب ایزی ہو گیا ہے بچے کو کیر کرنا بگر پھر بھی مشکل ہے ہم آج سے اگر پرانی ہماری جو ہم بڑے ہو گئے ہمارے بچپن کے جو حالات ہوں گے یا اس سے پہلے کے جو حالات ہوں گے وہ اور ڈیفکلٹ ہوں گے مگر اس پہ بھی ماباب نے ہماری خدمتیں کی ہمیں یہاں تک پہنچائے اور ماں کا کردار اچھا ایک حدیث پاک ہے آپ نے کئی بار سنی ہوگی مگر کمال یہ ہے کہ علماء کرام نے احادیث کے ایک ایک لفظ کو کس پیارے انداز میں جس کو کہتے ہیں ڈیبیٹ کی ہے اس کا عرق ہمیں عطا فرمایا پڑی مشہور حدیث ہے حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے آکر عرق کی کہ حضور میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حقدار کون ہے سب سے زیادہ مجھے کس کی کیئر کرنی چاہیے بہت پیارا سوال ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں عرق کی حضور اس کے بعد فرمایا تیری ماں کہ حضور اس کے بعد فرمایا تیری ماں پھر حضور اس کے بعد فرمایا تیرا والد اچھا اب اس حدیث کو ہم جیسے لوگ سنے تو ماشاءاللہ ماں کا مرتبہ بہت بڑا ہے والد کا اس کے بعد ہے لیکن علماء کہتے ہیں تین مار جو ماں کہا اور ایک مار والد کہا یہ بھی ایسے ہی نہیں کہا نبی پاک علیہ السلام نے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام ایک ایک لفظ ریلیونٹ ہے ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے اور ایک ایک لفظ جو نبی پاک کی زبان اکدس سے نکلا اس کا معنی ہے اس کے پیچھے کوئی شاندار لوجک ہے سبحان اللہ اور یہ ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے جب ہی کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھ لیکن یہ علماء کا دامن تھابنا ہوتا ہے اب محدیسین نے باقیدہ اس کی شرا کی اور اس کی ڈیٹیل میں یہ بتایا کہ تین مار جو ماں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بچے پر تین احسان کرتی ہیں بڑے جس کو احسان کہہ جاتے ہیں نمبر ایک نو ماں اپنے پیٹ میں پالتی ہیں پھر پیدائش کے وقت بالکل موت کے مو سے گویا واپس آتی اور بڑی زبردست تکلیف اٹھاتی ہے اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ تمہاری پرورش کرتی ہے والد کے بارے میں ایک بار کیوں کہا کیونکہ والد وہ پہلے دو تکلیفیں نہیں اٹھاتا والد وہ پرورش کرتا ہے وہ احسان کرتا ہے تو سبحان اللہ اچھا پھر اسی حدیث سے اپنے طور پر فیصلہ نکالنے والا یہ سمجھ لے کہ جناب اب ماں کی خدمت کرنی ہے والد کی تو پھر بہت لیٹ آئے گی والد صاحب کی تو خیر ہے پھر نہیں وہی والی بات ہے کہ ہم عقل وہ نہیں رکھتے حدیث کو سمجھنے کی پھر علماء کے دامن کو تھامنا ہوگا کیا خوبصورت تطبیق کر کے دی کیٹیگرائز کر کے دیا کہ خدمت ماں کی زیادہ کرے گا احترام جو ہے وہ والد کا زیادہ کرے گا کیونکہ وہ تمہاری والدہ کا بھی تو سرطاج ہے والدہ کا بھی وہی شور ہے تو کیا خوبصورت اس ایک حدیث سے پورا یوں سمجھے کہ فیملی سٹرکچر سمجھنا جو ہے آسان ہو گیا کیا کہیں گے شفاق بھائی ماں لفظ ہی ایسا ہے کہ زبان پر آئے تو جس کو کہتا ہے نا کہ دل و دماغ میں تازگی آجاتی ہے اچھا لفظ سے ہی محبت چھلکتی ہے پیار اور مٹھاس چھلکتا ہے کوئی بھی لینگویج ہو دیکھیں تقریبا یہ ایک ریسرچ کی گئی کہ دنیا کے جتنی بھی لینگویجز ہیں ان میں جو لفظ ماں ہے اس میں ایک الگ ہی مٹھاس ہے اور اس میں ایم خاص کر کے آتا ہے اچھا لیے آپ کے اس میں ایک اور ایم سے مدینہ ہے میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں گا آپ نے مجھے بہت زبردست ایک جگہ پر لے گئے پروگرام میں میں ذکر کر رہا تھا کہ میں لوگوں میں جب بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہوتی ہے میں سوال کرتا رہتا ہوں ہم ایک شاید ایفریقہ جا رہے تھے مسلم بندہ تھا لیکن وہ کوئی دنیا کا بہت ٹاپ آدمی تھا اور وہ کسی جگہ جا رہا تھا کانفرنس میں شرکت کرنے کے تو ہم آپس میں میں نے مجھے آپ کیا کرتے ہیں تو آپ نے تعروف کروا ہے کہ میں جا رہا ہوں میرا لیکچر ہے فلاں کانفرنس میں تو کیا کرتے ہیں آپ نے کہا میں لوگوں کو سکون کے طریقے اور ایسی باتیں بتاتا ہوں جس سے وہ لوگ آرام سے سو سکیں سکون ہو سکیں تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان کہیں سفر پہ ہوتا یا گھر میں بھی ہوتا ہے اسے نیند نہیں آتی اس کا ذہن بہت سوچتا رہتا ہے اور وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے میں نے ایسی اس سے پوچھا اس نے پتے ہیں ایک لفظ کیا کہا مجھے اس نے کہا کہ لفظ ما میم جو ہے ام اس نے کہا آپ ما کو لفظ ما کو باقی تو اس نے بجے بول کے بتایا یعنی میم کی ساؤنڈ ویوز جو ہیں اس کو آپ آپ بولنا شروع کر دیں ہم مورشیس جا رہے تھے کیونکہ میں نے مورشیس جا کی پھر یہ پریکٹس بھی کی تو نگرانے شورا ساتھ میں نے خیر تا کیا ہو گیا تو پھر میں نے بتایا یہ سارا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یہ وہ ویوز ہیں جو آپ کی دماغ کی سوچوں کو بعض اوقات سو سو سے چل رہی ہوتی ہیں پچاس سو چل رہی ہوتی ہیں یہ زیرو پہ لے آئیں گی اور آپ پھرے دیر میں سو جائیں گے اور میں نے اس کو کئی بار پریکٹس کیا ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے پھر وہی سوچ کر کہ نیم سے سرکار علیہ السلام کا نام بھی ہے محمد بھی ہے اور ماں بھی ہے مدینہ بھی ہے تو یہ واقعی اچھا اب آپ اس نے پھر اس نے مجھے کار لوجک سمجھائی کہ آج دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو کیا کیا سلاتی ہے جو ساؤنڈ ویو ہے نا وہ بسکلی ایم سے ہی ہے میم سے ہی ہے کہ وہ جو یہ وعواز ہے نا یہ بچے کو بھی اس سکون کے پیرائے میں اس سکون کے دور میں لگاتی ہے اب آپ والی بات سے وہ جو کلک ہو گئی بات کہ وہ واقعی لفظ ماں جو ہے ساری دنیا میں سبحانہ اللہ ماں تو لوری دیتی ہے ماں کا جو لفظ ہے یا ماں کا نام ہے وہ بھی سکون بخشتا ہے بچے کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے ایک حدیث پاک کا جو مضمون ہے اس میں کہ ذکرِ والدہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابدیدہ ہو گئے اور ایک ظاہر ہے کہ یوں کہیے کہ شفیق ترین شخصیت کائنات کی رحم دل ترین شخصیت تو ذکرِ ماں پر تو سخت دل آدمی بھی رو پڑتا ہے اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عابدیدہ ہو گئے اور ایک بار قبرِ انور پر بھی تشریف لے جانے کا واقعہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ایمان عطا کیا اپنی والدہ کو اس حوالے سے بھی روایتیں ملتی ہیں بہرحال والدہ کی تو شانی کچھ اور ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اسپیشلی والد کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جو ماں کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ماں پر تقریباً تین مقامات پر تو خاص طور پر ماں کے ساتھ احسان کرنے میں ڈیٹیل بھی بیان کی گئی کہ وہ کیا کیا کرتی ہے اور پہلے دونوں کے لئے کہا گیا کہ ان دونوں کے ساتھ احسان کرو پھر فرمایا کہ تیری ماں نے تیرے ساتھ یہ کیا تیری ماں نے تجھے بڑی تکلیفوں کے ساتھ پیٹ میں رکھا جیسے کہ سورہ احقاف کے دوسرے رکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ تاقید کی ہے کہ وہ والدین سے بھلائی کرے احسان کرے حسن سلوک کرے پھر ماں کے لئے فرمایا کہ حملت امہ قرحن و وضعت قرحہ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے اٹھایا تکلیف سے پیدا کیا اس کا چھڑانا دودھ کا اس کا اٹھانا تقریباً تیس مہینے کے لگ بگ جو ایک شریح مدت بنتی ہے یہ تین سال تو قید با مشقت میں چلی جاتی ہے کتنا بھی ایزی سب چیزیں ہوں نیلیوری ہو ایزی ساری چیزیں ہوں اس کے باوجود بھی وہ ایک قید با مشقت میں بندی ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی بھی چلانی ہے اور ایک اور زندگی بھی چلانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر معاملات گندگی کے حوالے سے آپ نے بات کی پھر ماں کا تکلیفوں کو برداشت کرنا ایک ایک کروٹ تو اس کو جو ہے وہ پریشانیاں اچھا یہ جو سب سے بڑی بات بتائیں کیا دنیا میں بہت سارے لوگ تکلیفیں اٹھاتے ہیں مجبوراً اٹھاتے ہیں صحیح پر کسی کے ڈیوٹی برا لگ رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی لیکن یہاں اس بچے سے نفرت نہیں ہو رہی ہوتی تکلیف پہنچانے والے سے پیار ہی آ رہا ہوتا ہے اب یہ کمال دیکھیں کہ اس کیسی خدمت کر رہی ہے ماں کہ اس خدمت پر بھی اسے پیار ہی آ رہا ہے اس کو سعادت ہی سمجھ رہی ہے یعنی وہ گندگی بھی کر رہا ہے تو ماں مسکر آ رہی ہے یہ کون سا رشتہ ہے یہ کون سی اللہ پاک نے ماں کے دل میں رحم ڈال دیا سبحان اللہ واقعی ماں جو ہے وہ جتنا کرتی ہے کوئی بھی نہیں کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے اور پھر اچھا صرف بچپن میں کہاں صرف بچپن میں کہاں ساری زندگی نا ہم بڑے ہو جائیں ہمارے بڑے ہونے کے بعد بھی ہم ٹائم نہ دیں مگر اس کا دل اس کا دماغ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہے اپنی بچوں کی ہی خوشی میں ہے اپنے بچوں کی ہی غم میں ہے اپنے بچوں کے خیالات میں ہی ہے ہم رات دیر سے آئیں سارا گھر سو جائے ماں کو انتظار رہتا ہے وہ کب آئے گا پہلا سوال بیٹا خانہ خوایا کے نہیں صحیح طبیعت کیسی اللہ اکبر یہ سوال رشتہی ہے رشتہی ہے نیچرل ہی اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے افتی احمد یارخان صاحب رحمت اللہ نے بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا فریق خادم کے حوالے سے اللہ اکبر کتنے اللہ تبارک و تعالی کے احسان ہیں ہم پر ہم پیدا ہوئے ہمیں فریق کے یہ دو خادم مل گئے خاص کر ماں حالانکہ خادم کہنا نہیں چاہیے لیکن سمجھانے کے لئے کہ ہم تو بہت چھوٹے سے تھے ہمیں تو ضرورت تھی ہمارا تو ایک چند سیکنڈ میں سانس گھڑ جاتا اگر ماں ناک پہ ہاتھ رکھ دیتی ماں اگر ایک رات چھوڑ دیتی بے آسرا شاید ہم اگلے دن نہ چل پاتے اللہ پاک نے کیسا ایک سسٹم بنایا ہے کہ یہ ہمارے لئے دل و جان سے کوشش کرتی ہے نفسیاتی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ہمارے لئے وقف ہو جاتی ہے وقف ہو جاتی ہے اور پھر یہی اولاد بڑی ہو کر ماں سے آنکھیں ملاتی ہے تمیزی کرتی ہے اور یہ سب ظلم اور مظالم کی داستانیں بھی ہیں اللہ اللہ ذرا سوچئے سے ذرا آپ کے ماں کی گوجھ سے ہی انبیاء اکرام علیہ السلام جی صحبہ اکرام علیہ السلام اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وجود پایا ان کی ورادت بھی ماں سے ہی تو ہمیں ملی ہے یعنی کیسے عظیم احسانات ہیں اس دنیا پر ماں کے سبحان اللہ کچھ کال سلسلے میں شامل کریں گے نگران شورا مفتی قاسم صاحب کے کچھ کلپس بھی آپ کو دکھائیں گے ہم نے رینڈم لی ہمارے ناظرین سے بھی کچھ باتیں کی ہیں ماس کے بارے میں تو جس سے بات کرو اس کے جذبات ہی اور ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن ان لوگوں سے بھی بات کریں گے جو اپنی ماں کو تکلیف دیتے ہیں اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے کچھ ایسے واقعات بھی آپ کو سنائیں گے جو جھنجھوڑنے کے لیے انشاءاللہ امید ہے فائدہ مند ہوں گے آئیے کال لیتے ہیں سلسلے میں آدھا شفاق بھائی سے کلام جو سنیں گے وہ بھی ماں سے متعلقی سنیں گے حسن عزیزہ تاریح ارز کر رہا ہوں ماشاءاللہ سوڑے لابل حبیب بھائی بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں حبیب ایسے ارز ہے جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا ہے تب آپ کی کیا کیفیت تھی آپ تب بگرہ شریف میں تھے تو اس حوالے سے کچھ اشارت فرما دیں حبیب ایسے ارز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان کی والدہ کے وصال کے بعد اللہ سو جل نے اشارت فرمایا کہ اب موسیٰ سمل کے بات کرنا تو اس حوالے سے اشارت فرما دیں کہ وہ کیا واقعہ ہے کچھ مادری فور بھی اشارت فرما دیں اب حبیب ایسے ارز ہے اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ اگر اولاد کو کچھ تکلیف ہو کچھ پریشانی ہو کچھ بیماری ہو تو اس پر جو ہے وہ پریشان ماہ جو ہے وہ رہی ہوتی ہے اس کے لئے دعائی کر رہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے کچھ اشارت فرما دیں اور میری والدہ کے لئے صحت و آفیت کے ساتھ طویل جو ہے وہ عمر کی دعا بھی فرما دیں جزاک اللہ و خیرہ کچھ نصیب ہیں وہ بچے جن کے ماباپ اور برخصوص والدہ زندہ ہے ان کی قدر کیجئے اللہ سب کی والدہ جو حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے صحت و آفیت نصیب فرمائے ان کی خدمت کر کے دعائیں لیجئے یہاں جب میری والدہ کا وصال ہوا میں بغداد شریف پس پہنچا ہی تھا ہم اسی دن بغداد شریف پہنچے تھے اور کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسا ہوتا ہے اللہ و عالم اس کی وجہ کیا ہے میں میری والدہ سے جو تعلق تھا بہت ہی زیادہ ان سے پیار تھا تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی تو ہم بھی کرتے تھے لیکن ان کا لیول ہی اور تھا جب ان کو یہ پتا چلتا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں یا دیکھتی تھی وہ تو وہ ایک اجبلہ کہتی بیٹا پارام کرو میں یوگینڈا سے ٹریول کر کے ایک دن پہلے پہنچا تھا اور اگلے دن بغداد روان کی تھی تو ماں سے ملنے گیا اور میں گیا تھوڑی دیر بیٹھا میں نے کہا ماں مجھے بہت نیند آ رہی ہے میں بہت تھکا ہوا ہوں ٹریول کل پھر ٹریول ہے تو مجھے ہنڈرڈ پرسن اسی جواب کی امید تھی کہ امی نے یہ کہنا ہے بیٹا جاؤ آرام کرو ماں نے کہا بیٹا جاؤ نہیں تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ اچھا میری برک کبھی انیکسپیکٹ امی نے کبھی مجھے ایسا نہیں کہا بیٹا تھوڑی دیر تو بیٹھ جاؤ اور میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد پھر میری آنکھیں بند ہو لگے میں نے کہا امی میں جاؤں مجھے نیند آ رہی ہے بیٹا تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ اچھا یہ کبھی نہیں کہا تھا اچھا اس وقت تو سمجھ بھی نہیں آئی یہ کیوں کہہ رہی ہے تو بیٹھال تھوڑی دیر اور بیٹھا پھر خود ہی دیکھا کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں نیند سے باتیں ہوتی رہی کچھ ذکر ہوتا پھر والدہ کو چکے غوث پاک سے ویسی بے تہاشا محبت اور ہماری گھٹی میں ڈالا ہی سمجھنے غوث پاک کو امی ابو نے اور امیر اللہ سنت کے ست کے تو ہمارے ممنوں میں ویسی آپ کو پتا ہے بچپن سے ہی اسکول جاتے تھے جب سے غوث پاک کا وسیلہ بڑے پیر جہوالے تو اسی طرح بڑے ہوئے تو میں نے کہا میں بغداد شریف جا رہا ہوں اور ماشاءاللہ تو بہت دعائیں دیں اور کہا ٹھیک ہے اچھا اب میں روانہ ہو گیا دوسرے دن بغداد ائرپورٹ پہنچا ہوں تو پہلا میسج میرے موبائل پر ہے تو میری ماں کہی ہے بیٹا خیریت سے پہنچ گئے سب ٹھیک ہے یعنی بتنی فکر کرنا اچھا وہ دن ہم پہنچے تھے تو نمازیں تھی زہر اصحر مغرب تو انہوں نے کہا اب عشاء پڑھ کے ہی سوئیں گے ساری رات جا گئے ہوئے تھے لیچے سے بھی ٹریول کافی تھا تو بس وہ کسی طرح ہم نے کر کڑا کے غوث پاک کے دربار میں حاضری دی اور عشاء اول وقت میں پڑی اور میں کمرے میں چلا گیا سونے کے لیے اور اس وقت وہاں پاکستان میں امی کا وصال ہو چکا تھا اچھا اتفاق یہ ہے کہ میں نارملی پھر جب موبائل لائٹ وائٹ بھی بند کر دی اور اگر میں اس وقت میسج نہ دیکھتا اگلے آٹھ دس گھنٹوں تک تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا تو پھر وہ جنازے میں آنا اور وہ سارے معاملات بھی نہ ہو پاتے اللہ نے جو کرنا تھا تو اتفاق جو ہے وہ میرے بیٹے کا مجھے میسج آیا اور اس نے اس وقت زندگی میں ایک اکل مندی کی میسج کے ساتھ نیچے اس نے ایمرجنسی بھی لکھ دیا ورنہ بندہ کہتا ہے خیریت کا میسج ہوگا بعد میں پڑھ لیں گے مجتبہ مدنی میرے ساتھ تھے مشتبہ یہاں تھے اس نے کہا ایمرجنسی ہے پھر میں نے میسج سنا تو پتا چلا کہ طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے ایسا مجھے فورا نہیں بتایا انہوں نے پھر میں نے کال کی اور پھر سارے معاملات پتا چلے سوال یہ تھا کہ آپ خیر بات طویل ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا اور ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ امی سے کل تو مل کر آیا ہوں آج صبح تو ان کا میسج آیا اور بہرحال پھر تو ایسا لگا سب کچھ کرٹیکل ہوتا تو آپ سفر بھی ہاں ہاں نہ کرتا بلکل سفر نہ کرتا اجازت لے کر ہی آیا تھا لیکن بس پھر سمجھ ہی نہیں آیا اور پھر اس کے بعد بڑا میں اکیلا فیل کر رہا تھا اچھا پھر وہاں سے اتنا ایسی ایسٹ ہونا بھی آسان نہیں آپ کو پتا ہے گروپ کے ساتھ جائے تو گروپ کے ساتھ آ سکتے ہیں اچھا رات کو بارہ ایک دو بج گیا ان تمام کنوزیشن میں تو ہمیں وہ گروپ لیڈر کا بھی رات ایک بجے مل جانا ورنہ وہ کہاں ملتا وہ صبح ملتا اس سے ریکویسٹ کی اس نے کہا ٹھیک ہے آپ صبح کی فلائٹ کریں میں ایرپورٹ پہنچتا ہوں آپ کو ایسٹ کرا دوں گا پھر وہ سارا معاملہ پھر امیر اللہ سنت سے رابطہ ہو گیا پھر امیر اللہ سنت نے بڑی پیاری رہنمائی کی چلے ہی کام آئیں گی باتیں کہ میں نے کہا کہ میں بغداد میں ہوں اور میں پہنچوں گا بھی تو دوپہر ہو جائے گی اور جنازے کے حوالے سے تو امیر اللہ سنت کو میں نے ارس کی کہ اگر آپ پڑھا دیں ان کی خواہش بھی یہی تھی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں لیکن آپ پہلے مفتی صاحب سے پوچھیں کہ وہ کتنی تاخیر ہم کر سکتے ہیں شرعی رہنمائی لیں پھر میں نے مفتی آنے کے رام سے رابطہ کیا وہی بغداد شریف سے کہ میں پہنچ سکتا ہوں اتنی مجھے اجازت ملے گی یا پہلے ہی جنازہ پڑھانا ہوگا تو انہوں نے فرمایا نہیں آپ بڑے بیٹے ہیں آپ ولی ہیں اور اتنی تاخیر نہیں کہلاتی اتنی در میں آپ پہنچ جائیں گے تو آپ آ جائیں گے سیم ڈے میں تو آپ کر لیں اور پھر ترکی بڑھ جائیں پھر ہم نے اس کو اناؤنس کیا کہ مدنی مذاکرے کے بعد جنازہ ہوگا جنازہ تو دھوم دھام سے اللہ کی رحمت سے پیرو مرشد نے جیسے نمازا تو الفاظ ان کے لیے کہے وہ بھی نرحابل بیان ہے ماشاءاللہ اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے لیکن یقین کریں مطلب میں جن کے ماباپ حیات ہیں نا اشفاق بھئی تو ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے والدین کو اور دھرازی عمر بالخیر دیں یقین کریں میری والدہ کو شاید تین ساڑھے تین سال اب ہو گئے والد صاحب کو دو ڈھائی سال ہو گئے کوئی دن نہیں گزرتا جب امی ابو یاد نہ آتے ہوں یقین کریں وہ جانے کے بعد بہت یاد آتے ہیں تو پلیز جن کے ماباپ ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں ان کے ساتھ سپینڈ کریں ٹائم اور ان کی قدر کریں انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی سبحان اللہ ہم چلتے ہیں نگران شورا کی بارگاہ میں والدہ کے بارے میں وہ کیا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری والدہ محترمہ کی جو میرے اوپر پوری زندگی جو شفقتیں اور مہربانیاں ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اسے بیان نہیں کر سکتا میں اور اس وقت میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں میرے لیے جو سب سے اہم ترین ہستی ہیں وہ میری والدہ کی ان کی قربانیاں اور ان کی شفقتیں اور ان کی دعائیں اور ان کی حسن تربیت ہے کہ اگر آج میں کسی مقام پہ اور منصب پہ بیٹھا ہوا ہوں میری والدہ کی قربانی ہی تھی کہ مجھ سے بے پناہ محبت کے باوجود خدمت دین کے لیے مجھے وقف کیا اور اپنے سے دور کیا اور یہاں دوسرے شہر میں جا کے خدمت دین کرنے کے لیے مجھے اجازت دی اگر وہ اجازت نہ دیتی تو میں کسی بھی صورت ان کی نافرمانی نہ کرتا ان کی خواہش کے خلاف نہ کرتا بلکہ پھر میں وہی رہتا اور وہاں کے حالات کے مطابق جو دین کی خدمت ہو سکتی میں وہ کرتا لیکن انہوں نے اجازت دی قربانی دی قربانی دے رہی ہیں اس کے ساتھ ان کی دعائیں جو ہے وہ میرے ساتھ دعاوں کا معاملہ یوں ہے کہ شاید مجھے کہنے کی حاجت نہیں پڑتی بلکہ اگر میں کہوں گا تو شاید کہنے سے اتنی دعائیں نہیں ملیں گی جیسی جتنی دعائیں مجھے الحمدللہ ویسے ہی ملتی رہتی ہیں اور میں اپنی زندگی کی تمام تن کامیابیوں میں تمام تن کامیابیوں کے پیچھے یہی سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کی دعائیں بھی ہیں ان کی شفقتیں بھی ہیں اور الحمدللہ ان کی حسن تربیت کی وجہ سے ہی زندگی میں بہت سی ایسی کمیاں کتاہیاں کے جو ختم ہوئیں اور بہت سی ایسی خوبیاں جو پیدا ہوئیں اس کے پیچھے ان کی دعائیں اور ان کی تربیت شامل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور انہوں نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بہترین عجر اور صلح عطا فرمائی میرے والدین کی پرورش کے تعلق سے میں یہ ارز کروں گا کہ میں جب ڈیٹھ سال کا تھا تو میرے والدہ نے مجھے میری کھالا کو گو دے دیا تو میرا یو سبجے کے زندگی کا ایک بڑا حصہ وہیں گزرا اور بلکل ابتدائی دنوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آگے جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین نے اچھی سوچ دی مصبت سوچ دی بھلائی کرنے والی سوچ دی اور دعوت اسلامی کی طرف آنے میں میری مدد کی مجھے دعاوں سے نوازا میرے والد اور والدہ دونوں کے یہ جملے مجھے یاد ہیں کہ دعوت اسلامی کے دینی کام کر اور اس میں جو میری مصروفت ہوتی تھی تو مجھے کہتے تھے کہ ہم تو سے قیامت کے دن اپنے حق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ماباپ کے اپنی اولاد کو یہ کہنا اور یہ دین کی محبت میں کہا ہوگا یہ ہی کہیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہو میرے والدین کو اس کا عجر و ثواب ملے گا اگر اللہ نے چاہتے ہو میری خالہ میری امہ نے میری پرورش کی اور مجھے دعوت اسلامی کی طرف لانے وہاں پہنچنے اور اس میں جتنا سپورٹ میری خالہ کا تھا اس کے علاوہ بھی ہمارے گھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلات بارہ ربی اور لبل یہ ہمارے میں منائے جاتا شروع سے ہی بزرگاندین کے ارس منائے جاتے اسپیچلی دست محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائے جاتی ہمارے گھر میں قصرت کے ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا مولا علی کا ذکر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلفہ راشدین کے ذکر ہوتے تھے تو یوں شروع سے ہی ایک فیضان صحابہ اور اہل بیعت کا سلسلہ گھر سے بھی چلتا رہا ہے دعوات اسلامی کی طرف آنے کے بعد اس کی تو باتی کچھ اور ہو گئی اور تو یہ چیزیں تھیں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں وہ شخصیات جن کو آج ہم سنتے ہیں جو لوگوں کے رہنماں ہیں ان کے بھی اپنی والدہ کے بارے میں تاثرات یہ پتا چلتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اگر ماں کی دعائیں ساتھ ہیں والد کی دعائیں ساتھ ہیں اپنے بڑوں کی دعائیں ساتھ ہیں پھر بندہ بہت آگے جاتا ہے جس سے ماباپ ناراض ہو جائے خاص طور پر ماں کی دعائیں جس کے ساتھ نہیں ہیں لوگ ماں کو اگنور کرتے ہیں میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ماں سے جو دوری شروع ہوتی ہے وہ شادی کے بعد ایک الگ بعض وقت سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ اب ایک دوسری آجاتی ہے گھر میں ٹھیک ہے ہمیں اس کے بھی حقوق بیان کرتے ہیں لیکن ماں کا کوئی نعمل بدل تو نہیں ہے میں آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے دور کا واقعہ سناتا ہوں خلاصہ ارز کرتا ہوں ایک بڑی نیک شخصیت ہے حضرتِ الکمہ نمازِ روزِ عبادتیں ان کی وسال کا وقت قریب آیا ان کی زوجہ نے نبی پاک علیہ السلام کو پیغام بجوائے کہ حضور الکمہ کا آخری وقت ہے اور اب اس کی یعنی واپسی کا وقت ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے دو صحابہ اکرام حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ عنہ حضرتِ سحیب رومی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کے جاؤ اور الکمہ کو کلمے کی تلقین کرو اچھا تلقین کا معاملہ بھی سمجھ لے کہ جب کسی کا آخری وقت ہو تو بعض وقت نزا کا جب وقت ہوتا تو لوگ قریب جا کے اسے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے قریب جا کر خود بلند آواز سے کلمہ تیمہ پڑھنا چاہیے تو وہ دنیا سے جانے والا سن لیتا ہے اور اس کو اللہ پاک توفیق دے تو وہ پڑھ بھی دیتا ہے لیکن اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو انفسائز نہ کیا جائے کہ پڑھو پڑھو خدا نہ خاصتہ کچھ اور نہ کہہ دے تو برحال اب تلقین کی گئی تو حضرتِ الکمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آئے حضرتِ بلال اور آکر کہا کہ حضرتِ کلمہ وہ نہیں پڑھ رہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے والدین زندہ ہیں تو عرص کی گئے حضرتِ ان کی والدہ زندہ ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر ان سے کہو کہ اگر وہ آ سکتی ہیں تو وہ آ جائیں ورنہ سبحان اللہ طریقہ کار دیکھیں ورنہ پھر اپنے گھر میں انتظار کریں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں پھر میرے آقا کرم فرمائیں گے اب وہ بھی ایک صحابی کی والدہ ہے وہ کہتی ہیں میرا نبی پاک کا حق ہے اور میں ایک آقا کی غلام ہوں میں کنیز ہوں میں حاضر ہوتی ہوں وہ بڑاپے کے باوجود وہ حاضر ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا اے امی الکمہ بتاؤ الکمہ کیسا ہے کہا حضور وہ تو بڑا نیک ہے نمازی روزہ عبادت گزار کہا نہیں یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے کہا حضور میں ناراض ہوں اسے ماں کہتی ہے میں ناراض ہوں کہا کیا وجہ ہے عرض کیا حضور وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے پریورٹی دیتا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کی ناراضی کی وجہ سے الکمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو یہ حدیث پاک کا میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں نبی پاک نے حضرت بلال سے کہا ہے بلال جاؤ اور بہت ساری لکڑیاں لے آؤ وہ والدہ کہتی ہے بوڑی والدہ کہ حضور آپ لکڑیاں کو لکڑیوں کا کیا کریں گے کہا اے امہ الکمہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ الکمہ کو میں آگ جلا کر گویاس میں جلا دوں کہا حضور آپ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں کہا اے امہ الکمہ اگر تم نے اسے معاف نہیں کیا نا تو اس سے بڑا عذاب اس کا منتظر ہے اللہ اکبر ماں ماں ہوتی ہے ناظرین ذرا سوچئے وہ ماں اس وقت کیا کہتی ہے حضور میں اللہ کو گواہ بنا کر اس کے فرشتوں کو گواہ بنا کر آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے الکمہ کو معاف کر دیا ماں ہستی ایسی ہے وہ چاہے خود کتنا اس کو ستایا گیا ہو وہ بچے کو معاف کر دیتی ہے نبی پاک نے حضرت بلال کو پھر بھیجا اے بلال جاؤ اور جا کر دیکھو کہ اب الکمہ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں حضرت الکمہ کے پاس حضرت بلال جاتے ہیں اب ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے تھوڑے اسی دن ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے نبی پاک جنازہ بھی پڑھاتے ہیں تدفین کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں اس کے بعد نبی پاک ان کی قبر پر کھڑے ہو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو یاد رکھو اس کے نماز روزے عبادتیں صدقے کچھ بھی قبول نہیں وہ لوگ جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں یہاں بھی نبی پاک نے ماں کی اہمیت کو بیان کیا تو خدارہ اگر شادی ہو بھی جائے نا ٹھیک ہے ہمیں اسلام بیوی کے حقوق بھی بتاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کو اب جناب سائٹ پر ڈال دیا جائے ماں سے لڑا جائے ماں سے بتمیزی کی جائے ماں کے سامنے زبان درازی کی جائے ماں ڈرتی ہے آج کے دور میں بچی سے اور بچے سے بڑے بچے ہو جائے تو بات کرنے میں ڈر رہی ہوتی ہے یہ وہی ماں ہے جس نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے اب تو وقت آیا اس کی خدمت کا اب تو وقت آیا اس کی دعائیں لینے کا اور اس وقت اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں اچھا بعض اوقات اشواق بھئی بہار والے بڑے خوش ہوتے ہیں کچھ لوگوں سے ان کا اخلاق ان کا سٹائل کیرنگ حسن اخلاق کسٹمر سرویس بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کیا کمال کا اسمائلی فیس ہے مگر یہی بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا روائیہ اختیار کرتا ہے حالانکہ حدیث نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلا حق سب سے زیادہ حسن اخلاق کے حق جو ہے وہ ہماری ماں کا ہے پھر ہمارے والد کا ہے تو پلیز یہ بات یاد رکھیے گا یہ سارے نماز روزے عبادتیں کہیں مو پر نہ مار دی جائیں اگر ماں ناراض ہوگی تو ماں اور والد کو ناراض نہیں ہونے دینا ان کی رضا میں رب کی رضا ہے انشاءاللہ ہم پہلے کلام سنتے ہیں پھر اشفاق بیسے کچھ احادیث بھی سنیں گے والدہ کے فضائل کے اوپر ماں کے حوالے سے تو بہت سارے کلام ہیں ایک دو شعر ایک کلام کے سنتے ہیں جس کے پہلے شعر میں کوئی ترمیم کر کے انشاءاللہ اپنے سینے سے لگا کر دکھ مٹا دیتی ہمار اپنے سینے سے لگا کر دکھ مٹا دیتی ہمار اپنا تن من من دھن من لٹا کر پرورش کرتی ہے ماں اپنا تن من من دھن من لٹا کر پرورش کرتی ہے ماں روح کے رشتوں کیے گہرہ یا تو دیکھئے روح کے رشتوں کیے گہرہ یا تو دیکھئے جو جو لگ لگی ہے ہمیں جو جو لگ لگی ہے ہمیں اور چل چلاتی ہے ماں جو جو لگ لگی ہے ہمیں اور چل چلاتی ہے ماں اپنے سینے سے لگا دکھ مٹا دے دیتی ہمار پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں اپنے سینے سے لگا دکھ مٹا دے دیتی ہمار مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ ہسے مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ ہسے اپنے بچوں کے لیے دامن بچھا دے دیتی ہمار اپنے بچوں کے لیے دامن بچھا رکھتی ہمار اپنے سینے سے لگا کر دکھ مٹا دے دیتی ہمار چاہے ہمیں خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو چاہے ہمیں خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں جب مصیبت سر پہ آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں اپنے سینے سے لگا دکھ مٹا دے دیتی ہے ماں اچھا صرف مصیبت پہ نہیں جب خوشی بھی آتی ہے جیسے کوئی بندہ گھر لیتا ہے اللہ پاک بڑی نعمت دیتا ہے کوئی بڑی کامیابی دیتا ہے اچھا یاد آتا ہے کہ ماں ان سب چیزوں میں دعائیں کرتی تھی اب وہ چلی گئی لیکن اللہ نے اب عطا کی تو اس کو جا کے بتاتے ہیں ماں دیکھو تم جو دعا کرتی تھی اللہ نے وہ دے دیا تو واقعی خوشی کا موقع ہو بعض ہوتے ہیں نا خوشی میں بھول جاتے ہیں بڑوں سے ہمیں کیا کام ان سے ہمیں کیا تعلق ایک وقت ہوتا ہے ہم ان کے محتاج ہوتے ہیں ایک وقت آتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں اب تو میں اپنا کماتا ہوں اب تو میرے ساتھ وائف ہے بچے ہیں تو پھر ہم ان کو جو نگلیک کرتے ہیں تو اصل ہمارا دین یہی چاہتا ہے کہ آخرت کی طرف بھی نظر ہو اللہ پاک کی رضا اور سب سے بڑی بات جو جو فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کون سا ایسا رشتہ ہے ماں کے قدموں کو چومنے کو حدیث پاک میں فرمایا جنت کی چوکھٹ کو گویا چوکھٹ اب یہ جو چیز ہے یہ جو سوچ اور یہ سینس ہے اگر غور کریں تو ہمیں آخرت کی وجہ سے ماں اور باپ سے محبت یہ اصل ہمارا دین چاہتا ہے کیونکہ ایک وقت کے بعد ہم فیزیکلی ان کے محتاج نہیں رہتے ہیں لیکن ہمارا دین ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے کہ نہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان سے بے پرواہ ہوگئے یہ آپ کی جنت ہیں اور اگر انہیں ستایا تو دوزق بھی بن سکتا اللہ اکبر بلکل ایسا یہ ناظرین ابھی آپ نے سنا کہ ماں ناراض تھی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جن سے ماں راضی ہو جائے جن کے لئے دعائیں کریں تو واقعہ کتنا مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے ارز کی کہ مولا مجھے جنت پر اپنے پڑوسی کو دیکھنا ہے تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ فلا علاقے میں کسائی ہے جو آپ کا جنت پر پڑوسی ہے اب ذرا ترائی ٹو امیجن موسیٰ کلیم اللہ ہے جو اللہ سے کلام کر رہے ہیں پڑوسی کون ہے کسائی کساب گوشت فروشت آپ نے کہا ایڈریس بتایا جائے پھر ان کا ایڈریس پتا چلا آپ ان کے گھر گئے بتایا نہیں کہ میں موسیٰ ہوں جب گھر کے اندر گئے تو دو بوڑے ماباب تھے اور اتنے بوڑے تھے کہ یہ بندہ بچہ جو تھا وہ نوالے بھی چبا چبا کے انہیں کھلاتا تھا ان دونوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھوڑی دیر میں ان دونوں کا وصال ہو گیا وہ بیٹا کتنا کمال کا ذہین تک کہتا ہے آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں اللہ یہ کیسے پہچان لیا تم نے مجھے کہ میں حضرت موسیٰوں کا ہمارے یہ میرے دونوں ماباب یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے یا اللہ جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کرے ہمیں موت نہ دینا آپ آئے ہیں آپ کو دیکھا ہے اور یہ دونوں دنیا سے چلے گئے آپ کے جلبوں میں چلے گئے اچھا تو حضرت موسیٰ نے پھر سوال کیا کہ کچھ اور دعا بھی تمہیں دیتے تھے کہا جب میں کھلاتا تھا نا تو یہ بھی دعا ملتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیں سبحان اللہ بیٹا تمہارے ماں کی دعا یہ قبول ہو گئی ہے سبحان اللہ اور تم جنت میں میرے پڑوسی ہو واللہی سمجھو اس بات کو ماں دعا دے دینا پھر کدھر پہنچ جاؤ گے آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے اور میں کل بھی سلسلے میں جو بات کی تھی کہ بعض وقت دنیا میں کچھ مرتبہ مل جاتا ہے کوئی مقام مل جاتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی ماں کے بچے ہی رہنا اس کے ساتھ جب بھی بات بھی کرنا تو بچے کی طرح ہی کرنے جی امی لبیک جو آپ فرمائے جو آپ کا حکم آرے ماں تمہیں کیا سمجھ پڑے اب میں اتنا بڑا آدمی اتنی ڈگریاں لے لی اتنے عہدے مل گئے دنیا مجھ سے مشورہ کرتی اور میں تمہاری بات مانوں بیٹھی رہو گھر میں استغفر اللہ یہ انداز ہوتا ہے ماں سے بات کرنے کا امام عاظم کا جو میں اسی طرح وہ آپ سنائی آپ سنائی ماشاءاللہ امام عاظم والدہ جو مسائل کے حوالے سے اللہ حکم امام عاظم سے کہتی کہ مجھے امام صاحب کے بس لے چاہتی اللہ حکم امام عاظم آپ ذرا سوچیں یہ بلکل میری اس ٹاپک کا پورا پورا عکس ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے پوری تصویر پریکٹیکل تصویر امام عاظم ابو حنیفہ کروڑو حنفیوں کے پیشوا فق کے امام بڑے بڑے علماء جن کے آگے طالب علم کی طرح زانوے تلمبز تہہ کریں ان کی والدہ کہتی مجھے بسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنا ہے یار لوجیکلی جواب تو یہ بنتا تھا کہ ماں ساری دنیا مجھ سے مسئلے پوچھتی ہے میں جواب دیتا ہوں ماں نے کہا قدر ہی نہیں ہے قدر ہی نہیں ہے میرے کتابیں لکھ رہا ہوں مجھ سے لوگ فتوے لے رہے ہیں ایسا نہیں کیا ماں سے کہا ٹھیک ہے اچھا پہلے تو خود گئے امام صاحب کے پاس اور جا کے ان سے فتوہ پوچھا تو وہ پہلے وہ خود بھی شرمندہ ہو گئے حضرت آب چل کے یہاں تک آگئے میں آپ ہی جواب دیتے ہیں تو ماں نے کہا آپ سے پوچھنا کہا ٹھیک ہے جواب بھی آپ بتائیں لکھیں میں اس پہ سٹیمپ لگا دیتا ہوں یہ ہوا امام صاحب نے جواب لکھا انہوں نے دستخط کی اچھا ماں کو بھی نہیں کہا دیکھو خالی خالی دھکا کھلایا میں ادھر گیا امام صاحب نے مجھ سے ہی مسئلہ پوچھا تم کوئی میری قدر نہیں ہے یہ عدب سکھایا امام آزم نے وہ لاکر پیش کر دیا ماں یہ جواب آگیا امام صاحب سے اچھا کچھ دنوں کے بعد ماں نے کہا اب میں نے خود جانا ہے اب میں نے امام صاحب کے پاس خود جانا ہے امام آزم کوفہ کی گلیوں میں ماں کو خچر پر یا سواری پر بٹھایا ہاتھ میں اس کی وہ رسی تھامی اور لے کے جارے ماں کو اور لوگوں کو پتا ہے کہ وقت کا امام مسجد کے امام کے پاس جا رہا ہے تاکہ والدہ کو مسئلہ پوچھنا ہے والدہ بھی خیر علم دین سیکھنے والی اور مسائل کی شوق تھا لیکن یقین کریں یہ رہتی دنیا کے افسروں کے لیے ڈاکٹروں کے لیے تاجروں کے لیے علماء کے لیے مفتیوں کے لیے سب کے لیے درس ہو گیا نا کہ تم لاکھوں لوگوں کے لیڈر کیوں نہ بن جاؤ آج کے دور میں کہتے ہیں میرے اتنے فینز ہیں اتنے لائکس ہیں ارے تمہاری ماں لائک کرتی ہے کی نہیں تمہیں یہ یاد رکھنا کروڑوں لائک ہوں اور ماں کی بارگاہ میں ان لائک ہو گئے نا تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ان لائک ہو جاؤ گے یاد رکھو ماں باپ لائک وہ ایک تو لائک ہوتا لائک بچہ لائک بھی بنو اور ان کے دل میں بھی جگہ بناو اور بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے بھی بتائی تھی کہ مزہ اس میں میں کہوں نہ میرے لیے ماں دعا کر ماں ویسے ہی دعا کرتی رہے اس کے دل میں جگہ ایسی بناو اس کی خدمت ایسی کرو اس کو تکلیف نہ پہنچائیں پلیز یہ وہ ہستی ہے اور پھر بات تو دیکھیں لوجیکلی بھی سمجھ آتی ہے نا کہ بچپن میں ہم محتاج تھے اس نے ہمیں کس طرح پال پوس کے بڑھا کے چھوڑ دیتی تو ہم کدھر جاتے آج اگر انہیں ضرورت پڑی ہے تو یہ تو نصیب جا گئے ہیں تمہارے یہ تو یقین کرو بھاگ جا گئے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں جو ان کو کچھ پیش کر پاتے ہیں عید کے دنوں میں انہیں تحفہ دیں لوگ کہتے ہیں ماں باپ اب بڑے ہو گئے ہو تو خود کچھ پیش کرو نا ابھی ماں باپ نے یہ دی تو بچپن میں دی آجا ان کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں دل کے کسی نہ کسی کونے میں جگہ بنا دی کہ میرا بیٹا کچھ میرے لے 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 کر آیا میری بیٹی نے مجھے یہ پیش کیا بے شک کچھ بھی پیش کریں بڑی رات کو پیش کریں بڑے دن پیش کریں ملاد والے دن پیش کریں عیدوں میں کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہے بس اچھا وہ پھر دعائیں جو دیتے نا سبحان اللہ تو یہ انداز ہونا چاہیے ماں باپ کیلئے اور خاص طور پر ماں کی آج ہم بات کر رہے ہیں ملہو سچی بات یہ کہ الفاظ بھی کچھ ساتھ نہیں دیرے مجھے ایک اور واقعہ یاد آئے پھر ہم ذرا عوام کے تاثرات کی طرف چلیں گے عشوک بھائی آپ کو بھی بالکل اس بات کا تجربہ ہوگا اس کو اس طرح سمجھایا ایک جگہ کہ دو دوست ہیں آپ اس میں بیٹھے تھے دوست باتے ہوتے کرتے ہوتے کیا آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں تو دوسرے دوست ہے اچھا یاد یہ بتاؤ تمہاری والدہ کی فیورٹ ڈش کیا ہے ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا وہ کافی دیر تک سوچتا رہا سوچتا رہا کہتا ہے یاد ماں کی تو فیورٹ ڈش بچا ہوا اور تھنڈا کھانا ہے یہ کیا بات کر رہا ہے مجھے چالیس سال کا ہو گیا ہوں آج تک میں نے تو کبھی سنائی نہیں ماں سے کہ آج میں نے اپنی فیورٹ ڈش پکائی ہے ہم ہی ڈشوں کی فرمائش کرتے رہے بیٹا آج میں نے تیری پسند کا کھانا بنایا ہے تیرے ابو کی پسند کا بنایا ہے تیری بہن کی پسند کا بنایا ہے اور ہم نے جو چھوڑا کھانا کھا کے ماں نے وہی کھایا ہے کہ بیٹا تم نکال لو بچ گیا تو میں کھالوں گی بچ گیا تو میں کھالوں گی ماں تم خود اپنے لئے کب کھاؤ گی کہا میری ماں کی فیورٹ ڈش جو ہے نا وہ تو مجھے آج تم نے سوال کیا تو پتا چلا مجھے پتا ہی نہیں چلی اب یہ میں ساری میں اپنی فیملی کی میں جب یہ واقعہ پڑھا تو میں خود بھی سوچتا رہا کہ پھر الحمدللہ میں نے اس پڑھنے کے بعد اب میں اسے لٹرلی پوچھا کہ بھئے آپ کو زندگی میں پسند کیا یہ تو بتائیں آج تک تو یہ نہیں بتایا آپ نے پھر وہی میں نے کل بات کی کہ وہ کوئی سستی سی چیز بتا دیں نہیں مانے تاکہ بیٹے پر وہ بھی گوجھنا پڑے اللہ اکبر بتاؤ نا میں آپ سے پوچھتا ہوں ناظرین آپ کی والدہ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے ہم نے تو ماں کو بعض وقت تو ہوتل والی سمجھا ہوا تھا نا یہ والا انڈا کھاؤں گا نہیں یہ والا آج انڈا کھانا ہے آج یہ والی روٹی کھانی ہے آج یہ والا سالن کھانا ہے جو کہا اس نے بنانا ہے اس کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کھانا اچھا نہیں ہے تو ماد اللہ اس میں برا بھلا بھی کہا ہوگا کسی نے عیب بھی نکالے ہوں گے ماں سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے چلو نہیں پوچھانا آج تو پوچھ لو اور وہ ان کی کبھی خدمت کر دیا کرو میٹھا کونسا ماں کو پسند ہے کھانے میں کیا پسند ہے تھوڑا بہت ان کو بھی لائف انجوئی کرنے تو یار اب تو پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی ہماری اور ان کی اللہ ان کو زہیاتی دے اور لمبی زندگی دے لیکن ہمیں ان کو خوشیاں دے نہیں ہے ساری زندگی وہ ہمیں خوشیاں دیتے رہے آپ کو نہیں پتا اچھا آپ جو ماں باپ بن گئے ان کو پتا چل رہا ہوگا کہ بعض اوقات اپنا بجٹ اگر تھوڑا ہے نا تو یار اس بار میں نیا جوڑا نہیں سلواتا یا سلواتی باپ یا ماں یہ فیصلہ کرتے ہوں گے میٹنگ کر کے بچوں کو سلوات دیتے ہیں بچے کی یونی فارم کی باری ہے اس کی سلیبس کا ٹائم آرہا ہے اس کی فیس کا ٹائم آرہا ہے یہ بجٹ بن رہا ہوتا ہے کمرے کے اندر بچوں کو نہیں بتا ہوتا کہ ہمارے لیے پیچھے کیا سیکریفکیشن ہو رہی ہے کیا کیا سوچا جا رہا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ہم سوچیں کہ اب ہماری باری ہے انہیں ڈیلیور کرنے کی جو بیرون ملک میں ہے بالخصوص میرا بار ٹریول رہا ہے اور وہ جو ماں سے دور ہیں والد سے دور ہیں ماں باپ کی خدمت بھی کیا کریں ماں باپ سے بات کیا کریں پوسیبل ہو تو ان کے پاس آیا کریں اور خاص طور پر جب بڑا پر بڑھ جائے طبیت خراب ہو جائے پھر انہی کے پاس رہا کریں مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا ایک نوجوان مجھے ملے تھے یورپ میں کہیں وہ کہنے لگے کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور مجھے بلاتی ہے مگر میرے پاس کاغذات نہیں ہیں میں گیا تو واپس نہیں آسکوں گا مجھے مشورہ دے میں کیا کروں میں کہا ماں چلی گئی نا پھر نہیں ملے گی یہ یورپ جانا یہ یورو پاؤن یہ کس کام کی جب تم ماں کی خدمت ہی نہ کر سکیں بیٹا سب چھوڑو ماں کے پاس جاؤں ماں کے قدموں میں رہو حدیث میں اسے جنت کہا گیا ہے ماں راضی ہو کر دنیا سے جائے گی اللہ تو میں تمہارے وطن میں بھی روزی دے دے گا ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا شواق بھائی جو ماں کے جنازے میں بھی نہیں پہنچ پاتے والد کو کاندھا دینے بھی نہیں پہنچ پاتے ایسا کیا ہے دنیا میں پیسے کے پیچھے بھاگنا تو پلیز یہ نہ سمجھو کہ فلاں ملک میں رہ کر میں بہت کچھ کمال ہوں گا رہے یہ وقت ہوتا یقین کریں ساری زندگی پھر روتے رہو گے اگر ماں کی خدمت نہ کر سکے والد کو ضرورت ہے تو سفر چھوڑ کر آنا پڑے گا بہت ساری سنتیں نوافل اور مستحبات کو ترک کر دے بندہ اگر وہ ماں باپ کے قریب ہونا ہے جو واجبات اور فرائز ہیں وہ الگ بات ہے جب بہت ساری چیزوں میں ریائت دی گئی کہ نہیں ماں کی خدمت کے لیے والد کی ضرورت ہے تو یہ سب چیزیں آپ نے چھوڑنی ہوں گے پہلے یہ کرنا ہوگا نفلی حج کو نہیں جا سکتا ماں باپ کی اجازت کے بغیر ان کی اجازت کے بغیر آپ نہیں جا سکتے تو آپ سوچیں کہ باقی گھومنا پھرنا اور باقی ٹریول کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عبدالعوی پہ وہ بھی وقت آتا ہے کہ ماں یا باپ ایوین خاص کر ماں کہ وہ تھوڑی سی زبان کی معاملات ہو جاتے ہیں گھر میں اب لڑکا بعض اوقات اس کو بوجھ سمجھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے بعض اوقات پھر بہت زیادہ ماں کی طرف سے ایک ایج کے بات ذہن بنانے کی بات ہے اس کو تکلیف نہ سمجھا جائے کیا کیا جائے امر ہو گئی سیونٹی سیونٹی پلس دیکھیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ لائف کا ایک سائیکل ہے پانچ چھ سال کا بچہ اور ساٹھ سال کا انسان آل موسٹ برابر ہو گیا آپ سکسٹی میں سے زیرو نکال دیں اب یہ ساٹھ سال کا جو انسان نے اس کے اوپر یہ چھ ساتھ سال کا بچہ ہی ہے اب اس بچے میں زد بھی ہوگی اس کو سمجھ بھی کم آئے گا اس کے انڈرسٹنگ لیول بھی کم ہو جائے گا وہ آپ سے لڑائی بھی کرے گا تو اب اس کو اگر اپنے بچے سے لڑتے ہیں کبھی پانچ چھ سال کا بچہ زد کرتا ہے آپ کو اسی آرہی ہوتی ہے کہ بچے ہی ہے نا کوئی بات نہیں اس کو مسکرا کے ڈیل کرتے ہیں پیار سے ڈیل کرتے ہیں اس لیول کے بعد ماں باپ کا بھی ذہن یہ بن جاتا ہے تو آپ اب اس کو یوں سمجھنے آپ پر امتحان آیا ہے اب آپ کو اور سعادت ملنے کا وقت آیا ہے اب آپ کو ان کی ڈانٹ بھی سننی ہے اور خدمت بھی کرنی ہے ہاں آپ ڈانٹ کے جواب نہیں دینا ہے کل آپ نے قرآن کی آیت سنی اف بھی نہیں کہنا ہے یہ اب آپ کا لیول آف امتحان ماں کیا بار بار چیختی رہتی ہو کیا بھائی ہر وقت ٹوکتی رہتی ہو آپ کو اب یہ برداشت کرنا ہے بلکہ احادیث میں تو یہاں تک وہ ظلم ہے اگرچہ ظلم کریں ارز کیا کہ حضور ماں اگر ظلم کرے یا والدین ظلم کرے اگرچہ ظلم کریں تین بار فرما ہاں اگر ظلم بھی کریں تو آپ نے فرما برداری کرنی ہے ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے تو یہاں بعض وقت ظلم نہیں ہوتا ان کی طبیعت ایسی ہو گئی ہوتی ہے چڑچڑا پن آگیا ہوتا ہے ان کو نیند کا ماری ہوتی ہے ان کو بیماریوں نے حملہ کیا ہوتا کبھی آپ کو بخار آیا ہے اس کیفیت میں آپ کو اپنے بچے اچھے نہیں لگ رہے حالانکہ آپ ابھی بوڑے نہیں ہوئے لیکن آپ لڑ پڑتے ہیں کیا آپ میرے سامنے چک چک کر رہے ہیں حالانکہ ان کا قصور نہیں ہو تو آپ کی طبیعت خراب ہے اچھا آپ کو تھونے دنوں کے لئے بخار آیا ہے تو آپ چڑچڑے ہو گئے ان کی ایج کے بعد وہ کہتا ہے نا بڑا پا تو بیماریوں کا گھر ہو جاتا ہے اس میں بیماریاں ہی بیماریاں ہیں تھکن بھی ہے بازو بھی درد ہو رہا ہے پیر بھی درد ہو رہا ہے اب وہ چڑچڑے ہو گئے ستر کے بعد اور پرابلم ہوگی اسی کے بعد یہ نصیب والے ہوتے ہیں ستر اسی سال کے بعد بھی جو کول ڈاؤن رہتے ہیں حالانکہ امیر علیہ السنت تو بوڑوں کی بھی تربیت فرمارے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے کہ ماں باپ ڈھاٹ رہے ہیں چھڑک رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں بعض اوقات گالی بھی نکال دیتے ہیں آپ کا کام سبر کرنا ہے آپ کو ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے آپ نے جنت پر نظر رکھ لی ہے مجھے ان کو لاراض نہیں کریں دل کے برے نہیں ہوتے دل کے برے نہیں ہوتے وہ بیمار ہو گئے اور اب انشاءاللہ ان کی خدمت کریں بس ان کو خوش ہو کے روانہ کریں سب کے سامنے کر رہے ہوں سب کے سامنے ڈانڈ دیں مولے والوں کے سامنے زلیل کر دیں تو بھی ٹھیک ہے بالکل ہا دیکھیں یہ امتحان ہے آپ کا یہ آپ کا امتحان ہے اور اس امتحان سے کچھ لوگ واقعی گزرتے ہیں لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ سبر کریں الحمدللہ اس کی آپ کو بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں میری والدہ کا انتقال تقریباً ایک سال پہلے ہوا ہے مجھے یاد ہے کہ میری امی جن میں ملاقات کیلئے جاتا تھا تو اپنے پچھلے دور کی وہ مجھ سے باتیں گیا کرتی تھی اگرچہ کئی مرتبہ میں ان کی یہ باتیں سن چکا تھا لیکن میں ان کی دلدوئی کی نیت سے کہ کیونکہ ان کو اس میں مزہ آتا تھا ان کو اچھا لگتا تھا تو میں اللہ کا شکر ان کی باتیں سنتا تھا اور ایک اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا تھا تو ان کو بڑا اچھا لگتا تھا خوشی محسوس ہوتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت کرے توجہ صرف دلانی ہے کہ بعض لوگوں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ سے اتنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر وہ پشلی کوئی بات کریں یا کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات کریں تو ایسی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں حیرت ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ ایسے لوگوں کو ضرور سمجھائیں کہ پلیز ماں باپ کیسی ہی باتیں کریں ان کے سامنے اچھا چہرہ رکھیں اچھی گفتگوں سے کریں کہ یہ پتہ نہیں کب یہ دنیا سے ہمارے اوپر سے یہ سائے اٹھ جائے جزاک اللہ خیرہ ہم بڑی پیاری بات کہی آپ نے اس میں بس ایک تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی کہ شرعی طور پر اگر کوئی غیر شرعی بات ہو رہی ہے کسی کی غیبت ہو رہی ہے یا اللہ نہ کرے کسی کی عیب بات ہو رہی ہے تو وہ تو آپ نے بات کو طریقے سے چینج کر دینا ہے بیزاری کا اظہار یوں نہ کریں کہ ان کا دل ٹوڑ دیں لیکن پیار سے محبت سے کسی اور موضوع کی تھی اور بھی موضوع ہوں گے ان کے ان کے پرانے واقعات ہوں گے اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات لوگ جا کر اپنے ماں باپ کے سامنے مارکٹ کے بھاو بتا رہے ہوتے ہیں آج مارکٹ میں یہ ہوا تو ان کو اس میں انٹرس نہیں ہے اچھا آپ اپنی پسند کے ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ان کو انٹرس نہیں ہے ارے بھائی ان کی پسند کے ٹاپک ڈسکس کریں ان سے پوچھے اور بتائیں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے آپ کی والدہ کا یا جو بھی پرانا کوئی واقعہ یاد ہو جو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ سنائیں دوبارہ وہ بڑے شوق سے آپ دیکھیں گے جب وہ سنائیں گے ان کا انرجی آ جائے گی وہ پرانا وہی واقعہ دوبارہ سنائیں گے اچھا اسی کو واپس لے آتے ہیں وہی ساٹھ سال اور چھ سال والے سائیکل پر ہمارا بچہ جب پانچ سال کا ہوتا ہم اس سے مارکٹ کے بھاوتاؤں کی بات کرتے ہیں ہم بچے بٹے بتائیں اسکول میں کیا ہوا اچھا تمہارا دوست کیا کہہ رہا تھا اچھا وہ نیچے کیا ہوا تھا بلڈنگ میں وہ اتنا انرجی سے بچابو اس نے مجھے یہ کیا آپ اس کی بات سن کے انجائے کرتے ہیں دیٹس بلکل اگر جس دن آپ نے ماں باپ کو اس اسکیل پر لے آئے نا اور اسی انداز سے ان کو ڈیل کرنا شروع کہ آپ انجائے کرنا شروع کر دیں گے اور امی سناؤ وہ والی بات سناؤ اتنا خوشی خوشی ہاں پچاس بار وہ واقعہ سنیں پچاس بار سنیں اور اسی توجہ سے سنیں وہ جو پندرہ منٹ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ دو گھنٹے اللہ جتی توفیق دیا ماں باپ کے ساتھ گزار رہے نا وہ ان کو انجائے کروائیں ان کے چہرے پر خوشی لائیں ان کی پسند کا کھانا کھلائیں ان کی پسند کا کوئی توفہ لے جائیں ان کی پسند کی باتیں کریں غیر شرعی نہ ہو بلکل ٹھیک ہے اور موقع با موقع اپنی بھی کوئی اچھی سی بات کوئی اچھا ایسا پہلو الحمدللہ کوئی آپ نے کوئی مدری مذاکرے میں بات سنی مدری چلل کا کوئی بات کر لی کوئی نبی کا واقعہ سنا دیا تاکہ ماں باپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو ان کے عمل میں بھی اضافہ ہو تو یہ والا انداز ہونا چاہیے بہت اچھی کال تھی اور بیزاری نہیں کہ آپ بور کرتی ہو تو بار بار وہی بات سناتی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بالکل کرنی چاہیے اگلی کال دی جائے گا آج تو ماں کی شان بیان ہو رہی ہے جو آلاد اپنے بچوں کے لیے فروض وغیرہ جب کوئی سمان لے کر جاتے ہیں اپنے والدین سے شپا کر اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں جب والدین کو پتا چلتا ہوگا تو ان کا کتنا دل دکھتا ہوگا ایسا کرنا کیسا جب دنیا سے جن کے والدین چل گئے ہیں ان کو راضی کرنے کا ان کو دل ان کا خوش کرنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے رہنمائی فرما دیجئے جی بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے ماں باپ نے تو اپنے نوالے ہمیں کھلائے ہیں اور آج آپ ان کے سامنے سے چھپا کر دے جارے ہیں آفر کر دیں وہ کون سا سارا دے لیں گے لیکن اگر ایک دو نوالے ایک دو چیزیں وہ لے بھی لیں گے تو یہ آپ کو اور برکت مل جائے گی ان کی بھی خوشی آسل ہو جائے گی تو ایسی خوشی نہ منائیں جو ماں باپ کے بغیر ہو خوشی ایسی ہو کہ ماں باپ بھی راضی ہو فیملی بھی راضی ہو اور یقیناً ماں باپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس حالِ ثواب کریں ان کی روح کو راضی کرنے کے لیے خوب ان کے لیے دعائیں کریں ان کی قبر پر جائیں وہاں جا کے فاتحہ خانی کریں اللہ نے نوازہ ہے میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں چلیں آج دے دیتا ہوں ماں باپ نے نورملی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیا ہے اگر جس کو اللہ نے نوازہ ہے وہ ماں باپ کو جنت میں گھر کا توفہ دے اور وہ کیسے دے سکتا ہے حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اپنے ماں باپ کے نام کی مسجد بنا دے پوری نہیں بنا سکتے میرے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں وہ دل دیکھتا ہے آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے لیکن دل ہے محبت ہے آپ کسی مسجد میں اپنی ماں کے نام کا حصہ ملا دیں اپنے والد کے نام کا حصہ ملا دیں اچھا مرنے کی ان کا انتظار نہ کریں زندگی میں ہی آپ ان کے لیے دیں کہ میں آپ جو نیکی کر رہا ہوں یہ اپنے والد کے لیے یہ میں نے اپنی والدہ کے لیے کی تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ان کے انتقال کے بعد جب ان کو وہ عجر ملے گا تو ان کی روح بھی ہم سے خوش ہوگی کہ بیٹے نے ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ حوالہ کام کیا بتائیں بھی کہ میں نے الحمدلہ بلکل کرنا چاہیے اللہ پاک برکتی عطا فرمائے ہم نے کچھ تاثرات لیے ہیں ناظرین کے آئیے وہ تاثرات والدہ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں وہ سنت جو ماں باپ ہے نا بس وہ ماں باپ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بات کروں کہ میری والدہ نے میرے والد کا انتقال ہو گیا میری والدہ نے ہم کو کس جدو جیس سے پالا ہے ہمیں پتا ہے ہم تو چودہ سال کے تھے میرے سے ایک چھوٹا بھائی ہے وہ تو اس سے بھی چھوٹا تھا دو بھائی ہے دو ایک بھائی ہے بڑا ہے دو بینے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری والدہ نے دن رات کام کیا دن رات کام کیا ہسپٹلوں میں ہم کو پالا ہے پڑھایا نہیں سکتا کہ بس اللہ والد کو بھی جنت نصیب پرے اور والدہ جو ہے ہماری اللہ ان کو آیات رکھے ہمیں کوشش ہمیں احمد دے کہ ہم ان کا کریں ہمیں اتنی احمد دے کہ ہم آج ان کا کریں ورنہ تو آج کل کی نسل ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے وہ جیسے ہے بس والدہ نے ان کو کہاں چھوڑ دیا کہاں چھوڑ دیا بس اللہ تعالیٰ ہمیں احمد دے اس نے ہمیں کس طریقے سے پالا ہے میں بھی آج ایک دو بیٹیوں کا باپ ہوں مجھے پتا ہے کہ ہم ان کے لئے کیا محنت کرتے ہیں بیٹیاں تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے والدین کی تو ظاہر سی بات ہے ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں الحمدللہ ہماری تعلیم کے اندر اور ہماری تربیت کے اندر جو انہوں نے محنت مشکتیں کی وہ تو بیان سے باہر ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں باقی ہمارا حق جو ہے والدین کے اوپر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق ادا فرمائے اور جن کے والدین حیات ہے اللہ ان کا سایہ ان پر دراز فرمائے اور ہمارے والدین کو بھی صحت کاملہ آجلہ ادا فرمائے کیونکہ جہاں ایک طرف والدہ نے گھر میں ایک ایسا ماحول مجھے فرام کیا جس نے مجھے انسانوں کی حیثیت رشتوں کا اعترام اپنوں کی محبت اور غیروں کے ساتھ بھرتنے کا طریقہ سکھایا اسی وقت میں والدین محترم نے مجھے دنیا کے ساتھ باہر کے معاملات کو انڈرسٹرینڈ کرنے کا دنیا کے کیئے سوالات کے پروپر طریقے سے جوابات دینے کا فن سکھایا اعتماد دیا شخصیت کو ساتھ لے کر لوگوں سے ملاقاتیں کروائیں بازار لے کر گئے دنیا کو دیکھنے سمجھنے اور جانچنے کا موقع فرام کیا اس قابل کیا کہ میں اپنے طور پر اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکوں تو یہ والدین ہی ہیں جن کی بدولت زندگی میں جو ملا وہ اچھا ملا جو حاصل کر سکا وہ بہتر تھا کیونکہ اگر ان کی تربیت رہنمائی نہیں ہوتی تو شاید میں زندگی میں جن کے والدین حیات ہیں ان کے ساتھ ہیں کہ وہ زندگی میں سب کچھ کرے آگے بڑھنے کی خواہش میں کئی مرتبہ انسان کچھ ایسے فیصلے بھی لیتا جنہیں جذباتی کہتا ہے لیکن جب بھی والدین کے حوالے سے اسے کوئی فیصلہ لینا ہو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ والدین کے لیے وہ فیصلہ لیں جو ان کے حق میں بہتر ہو کیونکہ انہوں نے ہمارے حق میں ہر وہ فیصلہ اس وقت بہتر لیا تھا جو ہمیں فائدہ مند تھا ہماری زندگیوں کے لیے جب ہم کسی قابل نہیں تھے ہم بول نہیں سکتے تھے ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے اور والدین نے اپنی محنت سے اپنے خلوص سے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ہماری پرورش کا بھی پوری طرح سے دھیان رکھا وہ کس گھر میں رہتے تھے کتنے چھوٹے کمپنیوں میں زندگی گزارنی پڑی یہ تکالیف ہم سے ڈسکس کرنے کے بجائے ہمیشہ یہ بولا کہ بیٹا تمہیں کیا چاہیے بیٹا تم کیا چاہتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے زندگی میں کیا بننا ہے تو جب والدین ہمیں اتنا بائختیار بنانے کی بچپن سے کوشش کرتے ہیں تو ہم بائختیار بننے کے بعد کیا والدین کے لئے تھوڑی آسانیہ پیدا نہیں کر سکتے باتیں تو ساری اچھی ہیں مگر اب ان بچوں سے آخر میں میرا یہی کہنا ہے کہ جن کی ماں حیات ہے ان کی قدر کرنی جی ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں ادھر ادھر جاتے نا دعائیں کروانے ان سے دعا کروانے ان سے دعا کروانے دعاوں کا پورا سبل پیکج آپ کے پاس موجود ہے آپ کی ماں اور آپ کے والد اگر آپ کے پاس ہیں یو آر سو لکی کتنے خوش نصیب ہو یار عید ماں باپ کے ساتھ منا رہے ہو کئی ایسے ہیں جو عید کے لئے ماں باپ کو ملنے کے لئے قبرستان گئے تھے تو پلیز ان کی قدر کیجئے ان کو ناراض نہ کیجئے اپنے دوستوں کے لئے اپنی دیگر خواہشات کے لئے اپنی فیملی کے لئے یہ نہ کہیں کہ ماں تم غلط سے کہتی ہو یعنی وہ اگر روکتے بھی ہیں نا بیار اسلامی بھائیوں تو وہ ہمارے بھلے کے لئے روکتے ہیں ہمیں بعض اوقات نہیں سمجھ آرہا ہوتا مگر انہیں پتا ہے کہ یہ چیز آگے جا کے ہمیں کتنا نقصان دے گی تو ماں باپ کا منع کرنا بھی ہماری بہتری کے لئے ہوتا ہے روکنا بھی ہماری بہتری کے لئے ہوتا اور یہ باتیں شاید آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئیں گی جب آپ باپ باپ بنیں گے تو پھر آپ کو بھی لگے گا بچے کی ہر بات مان لوں گا تو یہ بچے ہی ہاتھ سے نکل جائے گا پھر یاد آتا ہے میں بھی تو کہتا تھا میری بات مانی مانتی اور والد نہیں مانتا اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہی اکل آ جائے اور ماں باپ کی تعظیم کرنا شروع کر دیں کہ بچوں کو پرانو حدیث اور دین کے قریب کر دو وہ دین بچوں کو تمہارے قریب کر دے گا اگر آپ ماں باپ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے باعدب اور فرما بردار ہوں اپنے بچوں کو دین کے قریب کر دیں دین کے حوالے کر دیں یہ دین ان بچوں کو آپ کے حوالے کر دیں آپ کا فرما بردار کر دے گا دین سے دور نہ رکھیں اپنے بچوں کو اور دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے جو ہمیں ماں باپ کا عدب اور کس طرح اپنے بڑوں کا عدب کرنا اسے خاتا ہے اللہ کریم ان تینوں سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بیٹی والد اور ماں ان تینوں پر جب اپنے سلسلہ کیا ان تینوں رشتوں سے پیار محبت عطا فرمائے بہت شکریہ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ